ہماری تو توجہ یہ ہے کہ یہ چیرے کے میل کچیل نکلیں بدن کی میل کچیل دور ہو ہمارے کپڑے بڑے ستھرے ہونے چاہیے ہمارا تو دھیان اپنے ظاہر پہ نا لیکن اہلاللہ کا دھیان باطن پہ ہوتا ہے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اندر صاف کرو حضرت سلطان باہو بولے دل کالے نالو مو کالا چنگا جے کو یہ رمز پچھانے ہو اگر یہ رمز سمجھ میں آگئی کہ مو کالا ہو تو کوئی نہیں دل کالا نہیں ہونا چاہیے ابو لہب ابو لہب کا کیا معنی ہے شولے کی طرح چمکتا ہوا چہرہ رکھنے والا اس کو اس لئے ابو لہب کہتے ہیں اس کا چہرہ ایسا چمکدار تھا تو اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے تھے تو چہرہ اس کا بڑا چمکدار تھا دل کالا تھا جہنم قائدن بن گیا قرآن نے پھٹکار ڈالی اور ایک وہ بھی تھا جس کا دل صاف تھا لیکن بلال کا رنگ کالا تھا اس کا اندر چٹا تھا باہر کالا تھا اللہ اکبر لیکن وہ تھا کرموں والا وہ تھا تھا رحمتوں والا اور حضور علیہ السلام کا متوالا تو بات باطن کی ہے بات ظاہر کی نہیں ہے ہم اندر صفائی کی توجہ نہیں دیتے باہر کی صفائی کی توجہ دیتے ہیں پہلے اندر صاف کر لیں اندر صاف ہو گیا تو پھر باہر بھی صاف کر لیں اور اگر باہر صاف ہے اور اندر میل کچھ ہل ہے تو باہو بولے کہ دل کالے نالوں موں کالا چنگا جے کو یہ رمز پچھانے ہو اللہ کے محبوب علیہ السلام اگر یہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو گیا اور حضرت رومی نے جو اقبال کے مرشد تھے کہا کہ دل کو قابو میں کر لو یہی حج اکبر ہے حج اکبر کر لیا لیکن دل ہی ٹھیک نہ ہوا کہتے ہیں قابو آ گیا گل نہیں مک دیجے دلوں نہ مکائیے تو کہا اس کی اصلاح کرو یہ حج اکبر ہے از ہزاراں قابو یک دل بہتر ہے ہزار قابس ایک دل بہتر ہے وہ کیسے اس لیے کہ کعبہ بن گاہی خلیلِ اتھا رست کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنیاد ہے اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے اس لیے اس کی پاکیزگی کا سامان کریں اس کی تہارت کا سامان کریں آپ کسی کو بلائیں اور میلی کچلی جگہ ہو جہاں گندگی پڑی ہو غلازت پڑی ہو تو آپ کا کوئی عزیز مہمان آئے اس کو بلا کر کے لائے تو وہاں بیٹھے گا جس کمرے میں آپ اس کو بٹھانا چاہیں اس میں تعفن ہو اس میں بدبو ہو اس میں غلازت کے جگہ جگہ ڈھیر پڑے ہوئے ہو تو آپ اپنے مہمان کی نفاستِ طبع کو اگر جانتے ہیں تو کبھی بلائیں گے نہیں جب تک اس کو پہلے صاف نہیں کر لیں گے کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ کو بلائیں لیکن ابھی ہماری گلی بہت گندی ہے ہمارے گھر میں ابھی کام ہو رہا ہے جب کام ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو بلائیں گے ہم شادی سے لیٹ کر رہے ہیں کہ مہمانوں نے آنا ہے تو ابھی ہمارے مسئلے چل رہے ہیں یہ کئی لوگ بائی پاس کی وجہ سے شادیاں روکے ہوئے تھے کہ وہ کہتے تھے وہ راستہ نہیں ہے تو آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو اس کے لیے اچھی جگہ کا ارینج کرتے ہیں اور اگر وہاں ڈھیر گندگی اور غلازت کے پڑے ہوں تو مہمان کو آپ بھی نہیں بلاتے اور اگر آپ یہ غلطی کر بھی لیں گے تو مہمان آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا اور وہ ناراض ہو کے چلا جائے گا کہ آپ کتنے بدتمیز ہیں کہ آپ نے مجھے بلائیا اور گھر میں غلازت کے گھر پڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر لیکن اگر آپ گھر کو مصفہ کرتے ہیں مزکہ کرتے ہیں صاف کرتے ہیں سترا کرتے ہیں کالید بچھاتے ہیں اتر چھڑکتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جناب اب تو آئیے نا محول میں خوشبویں پھیلی ہوئی ہیں تو اگر دل میں حسد ہے حقد ہے بغض ہے کینے ہیں نفرتیں ہیں یہ گندگی اور غلازتوں کے ڈھیر لگے ہیں اور پھر یہ چاہیں کہ مالک کے پھیرے دل میں ہوں تو کیسے ہوں گے وہ تمہارے دل میں میرے دل میں آئے گا جب دل میں اتنی غلازتیں پڑی ہوں گی نہیں دل کو مزکہ کریں مصفہ کریں پھر عشقوں کا چھڑکاؤ کریں اللہ اکبر پھر پیار کے مخملی کالین ڈالیں اللہ اکبر الفتوں کے گاؤں تکیے لگائیں اور پھر آواز دیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی پھر محبوب کو بلائیے تو پھر دیکھئے کہ محبوب جلوہ فراز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے